ہیلو ایڈیون بیلکنٹ ایکزام فرم کے آج اس ویڈیو میں 6 نومبر 2019 سے کرنٹ فرس کے کوششن ڈسکس کریں گے اور آج اس ویڈیو کا جو پی ڈی اپ فائل ہے آپ کو نیچے ڈسکرپسن باغ سے مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کرنٹ فرس کے مگزین تیار کی اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باغ سے مل جائے گا آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں یہ جو مگزین ہے پی ڈی اپ فارمیٹ میں ہے آپ کو خریدنے کے بعد ترنت آپ کی میل پر پہنچ جائے گی اس مگزین میں آپ کو جنوری 2019 سے لے کے 31 اکٹوبر 2019 کے بچ کے لگ بگ 2000 کوششن ملیں گے یہ سبھی کوششن اپجیکٹو ٹائپ ہیں اور اس مگزین کا میڈیم ہے ہندی اور اس کا پرائس ہے ماتر 40 روپیہ تو چلیے شروع کرتے ہیں اب آج کا ویڈیو آج کا پہلا کوششن ہے حالی میں 20 سنامی جاروکتہ دیوست 2019 کم منائے گیا تو 20 سنامی جاروکتہ دیوست پرتی ورس منا جاتا ہے 5 نومبر کو یعنی کہ اس کوششن کا صحیح آنسر ہے بھی جو 20 سنامی جاروکتہ دیوست ہے یہ سیندائی سیون کمپین کا پارٹ ہے جو سیندائی ہے یہ جاپان کا سہر ہے یہاں پر پوری دنیا کے دے سے گٹھا ہوئے اور یہ سمجھوتا کیا گیا جو ڈیجاشٹر ہے آپدہ ہے اس کو کم کرنا ہے تو جو سیندائی سیون کمپین ہے یہ ڈیجاشٹر رسک ریڈکسن سے سمجھوتا ہے اور اسی کا ایک پارٹ ہے 20 سنامی جاروکتہ دیوست جو کی پرتی ورس منا جاتا ہے 5 نومبر کو اب آپ کو اسی پرکار سے 5 سمجھوتے 5 پروٹوکال یاد رکھنا ہے جو کی ایک جام میں بار بار پوچھا جاتا ہے پہلا ہے مونٹریال پروٹوکال جو کی اوزون لیئر ڈپلیشن سے سمجھوت ہے نوگویا پروٹوکال جو کی بائی لوجیکل ڈائیورسٹی یعنی کی جیو بیدیتہ سے سمجھوت ہے پانچوا ہے کیگالی پروٹوکال جو کی پروڈکسن این کنجمسن آپ ہائیڈرو کلورو کاربن سے سمجھوت ہے اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے جام میں مونٹریال پروٹوکال اور کیوٹو پروٹوکال کیوٹو جو ہے یہ جاپان کا سہر ہے مونٹریال کناڈا کا سہر ہے اگلا کوششن نمبر دو حالی میں کرسنن کمار موڈی کےکے موڈی کا ندہ نوگا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ کےکے موڈی کون تھے کس چھت سے سمجھن دیتے کےکے موڈی جو کی بھارت کے ایک مسہور ادیوگپتی تھے ان کا ندہ نوگیا یعنی کہ اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اس کے علاوہ جو کی مدراز اچھنیالے کے پورگنے آجیز تھے ان کا بھی ندہ نوگیا ہے اگلا کوشن کوشن نمبر تین حالی میں فارمولا 1 یعنی کہ فارمولا 1 یونائٹیڈ اسٹیٹس گراپری 2019 کو کس نے جیت لیا ہے فارمولا 1 یونائٹیڈ اسٹیٹس گرین پریس 2019 کو جیت لیا ہے والتاری بوٹاس نے یعنی کہ اس کوشن کا صحیح آنسر ہے بھی جو والتاری بوٹاس ہیں یہ فین لینڈ دیش کے کار ریسر ہیں اور یہ ورطمان میں مرسڈیز گاڑی چلاتے ہیں جو فین لینڈ دیش ہے یہاں سے ایک کمپنی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے جو کی ہے نوکیا نوکیا کمپنی جو کی فین لینڈ دیش کی ہے اس کے سی ای او ہیں ورطمان میں راجیو سوری جو کی بھارت دیشتے ہیں نوکیا کمپنی کا مکھیالہ ہے فین لینڈ کے اسپو سہر میں اور نوکیا انڈیا کی برینڈ امیرڈر ہیں آلیا بھٹ اور ایک کوشن پوچھا گیا تھا پچھلے سال ALP ایکزام میں کی آلیا بھٹ کی نیاغرکتہ کیا ہے سیٹی جنسیپ کیا ہے تو آلیا بھٹ کے پاس نیاغرکتہ ہے سیٹی جنسیپ ہے بیٹیس کی نہ کی انڈیا کی یہ کوشن ALP کے ایکزام میں پوچھا گیا تھا اگلا کوشن کوشن نمبر چار حالی میں کرکیٹ کی دیودھر ٹراپی دو ہزار انیس بیس کو کس نے جیت لیا ہے تو دیودھر ٹراپی انیس بیس سیسن کو جیت لیا ہے انڈیا بی ٹیم نے انڈیا بی نے فانل میں ہر آیا انڈیا سی کی ٹیم کو جو کرکیٹ دیودھر کی ٹراپی ہے یہ گھرےلو ٹراپی ہے کسی پرکار سے آپ کو چھے کرکیٹ کی گھرےلو ٹراپی یاد رکھنا ہے کون کون سی سید مستاق علی ٹراپی دلیب ٹراپی بیجے ہرارے ٹراپی دیودھر ٹراپی رنجی ٹراپی اور ایرانی کب ایرانی کب دو ہزار انیس بیس سیسن کو جیت لیا ہے بیدھر کی ٹیم نے دلیب ٹراپی دو ہزار انیس بیس سیسن کو جیت لیا ہے انڈیا ریڈ کی ٹیم نے اور سید مستاق علی ٹراپی جو ہے یہ ابھی کھیلی نہیں گئی ہے یہ چھے پرتیو گتائیں آپ کو یاد رکھنا جو کہ کرکٹ سے سمبندیت ہیں اگلا کوشن کوشن نمبر پانچ حالی میں لینڈ پورٹس اتھارٹی آپ انڈیا کا نیا ادیچ کسے بنایا گیا لینڈ پورٹس اتھارٹی آپ انڈیا کے نئے ادیچ کے روپ میں نکت کیا گیا ہے آدیت تمیسرا کو یعنی کہ اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لینڈ پورٹس اتھارٹی آپ انڈیا کیا ہے تو ایک سنستہ ہے جس کا کام ہے کہ بھارت کی جو انتراشتی سیما ہے پر نیلدھارت بندو ہیں یادریوں کے لیے اور سامانوں کے لیے ان کی سیما پر آواجاہی کے لیے سبیدھاؤں کو عبیقاس کرنا ان کی سوچتہ کرنا تھا ان کا منیجمنٹ کرنا لینڈ پورٹ اتھارٹی آف انڈیا جس کا مکھیالہ ہے بھارت کے لادانی نئی دلی میں اور اس کے نئے چیرمین یعنی کی ادیچ بنائے گئے ہیں آدیت مصرہ اس کے علاوہ آپ کو دو تین اور اپارنمنٹ یاد رکھنا جیسے کی جمہو قسمید یونین ٹیٹری کے پہلے لیپٹیننٹ گورنر بنے ہیں گریس چندر مرمو لدھاک یونین ٹیٹری کے پہلے لیپٹیننٹ گورنر بنے ہیں رادہ کرسنہ ماتھر گواہ کے نئے راجپال بنائے گئے ہیں ستیپال ملک میجورم راجی کے نئے راجپال بنائے گئے ہیں پی ایس سری دھارن پلائی راشتی سرچھا گار اینس جی کے نئے مہاندیسک بنائے گئے انوک کمار سنگ نائی نیشنل ہائیوے اتھارٹی آپ انڈیا کے نئے چیئرمن بنائے گئے ہیں سکھ بیر سنگ سندھو اور ایئرپورٹ اتھارٹی آپ انڈیا کے نئے چیئرمن بنائے گئے ہیں اربیند سنگ تو یہ ہیں کچھ لیٹسٹ اپوائنمنٹ اگلا کوشن کوشن نمبر چھے حالی میں راشت منڈل دیسوں کے قانون منتریوں کی دوئی وارسک بیٹھا کا آیوجن کس دیس میں ہوگا یہ شروع ہوگا سات نومبر یعنی کل سے اور اس کا آیوجن ہو رہا سری لنکا دیس میں یعنی کس کوشن کا صحیح آنسر ہے بھی اگر کوشن پوچھا جا کہ سری لنکا میں کہاں تو سری لنکا کی رادہانی کولمبو میں اور اس بیٹھک میں بھارت کی طرف سے پارٹیسپیٹ کریں گے بھارت کے قانون منتری ریوی سنگکر پرساد اور اس کا theme بھی صح ہے equal access to justice and the rule اپلا تو یہ theme بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جو سری لنکا ہے یہ اسیا مادیوب کا دیس ہے اس کی رادہانی دو ہیں کولمبو اور سری جی ورد نے پورے اکوٹی اس کی مدرہ ہے سری لنکا روپی اور وردمان میں سری لنکا کے پرائم منسٹر ہیں رانیل بکرم سنگے اور یہاں کے پریسیڈنٹ ہے سری سینہ سری لنکا نے اس سال جون اگلا کوششن نمبر سات حالی میں کس راج بی روزگار یوان کے لیے روزگار ہیلپ لائن نمبر 76260 76260 کی سبات کی ہیلپ لائن نمبر جو ہے یہ روزگار کے لیے جاب کے لیے یہ شروع کی گئی ہے پنجاب سرکار کے دوارہ یعنی اس کو شنکاس صحیح آنصر ہے بھی اس کا ادیس ہے کہ ہر گھر تک جاب کے لیے سرکار کو پہنچ بنانا ہے اور ڈیلی اس کا مین ادیس ہی ہے اس یوجنہ کا کی ڈیٹا کلیٹ کرنا جاب یعنی کی روزگار سے سمبندی تھے تو آپ کو یاد رکھنا ہے بی روزگار یوان کے لیے ایک روزگار ہیلپ لائن نمبر شروع کیا گیا پنجاب سرکار کے دوارہ پنجاب کی رادانی چندگر مکھ منتری امرین کے اپلاچ میں پنجاب سرکار نے ایک اوارڈ یعنی پرسکار شروع کیا جس کا نام رکھا ہے شری گرو نانک دیو جی پرسکار یہ جو پرسکار دیا جائے گا سانتی اور انتر بیرود کے چھتر پرسکار آپ کو یاد رکھنا ہے شری گرو نانک دیو جی پرسکار جو نام تھا 703 AA اس کا نام بدل کر رکھ دیا گیا ہے شری گرو نانک دیو جی مارگ پنجاب سرکار نے یو جنہ شروع کی جس کا نام رکھا ہے سین ہتھ سربت بیما یو جنہ اور پنجاب اور ہریان اچھ نیا لے نئے مکھ نیادیز کے روپ میں نکت کیا گیا رب سنکر جہاں پنجاب سرکار نے اپنا نیا لوگ پال نکت کیا ہے یہ کچھ پنجاب راج سے ریلیٹیڈ ہے اگلا پنجاب نمبر 8 ہالی میں انڈس انڈ بینک جو کی پرائیویٹ بینک ہے تو کوشن نے پوچھا جا رہا کہ انڈس انڈ بینک کے نئے ایمڈ اور کے روپ میں کسی نکت کیا گیا ہے تو انڈ انڈ بینک کے نئے ایمڈ اور CEO کے روپ میں نکت کیا گیا ہے سومن کتھ پالیا کو یعنی کہ اس کوشن کا صحیح آنسر ہے انڈ انڈ بینک کا مکھ ممبائی میں دو تین کوشن اور آپ رکھنا ہے دھن لچمی بیلاس بینک جو کی ایک پرائیویٹ بینک ہے اس کی ایمڈ اور CEO تی لطا انہوں نے ریجائن دے دیا ہے اور رجنی کمار جو کی سب آئی کے چیئرمین ہے ان کو نکت کیا گیا ہے انڈ بینک اسوسی کے چیئرمین کے روپ میں نکت کیا گیا پنجاب نیشنل بینک اگلا کوشن کوشن نمبر نو حالی میں کس ندی پر پہلی بار کارگو کنٹینروں کی آواج شروع کی گئی ہے تو اس ندی کا نام ہے برحم پتر ندی اور یہ شروعات کی گئی ہے کولکاتا پچھے منگال کے حل دیا پورٹ سے یعنی کہ اس کوشن کا صحیح آنسر بھی اور پہلی بار جو کنٹینر برحم پتر ندی سے بھارت سے بانگلہ دیش کے بھی شروع کیا گیا ہے اب آپ برحم پتر ندی سے اس کی سہائق ندیا یاد رکھنا ہے کیونکہ اگزام میں یہ کوشن بہت بار پوچھا جا چکا ہے یہ کوشن دیا ہو ندی کی سہائق ندیا ٹری اور جس کا نام ہے The Unquiet River Biography اب برحم پتر اس کو لکھا ہے اروپ جیوتی ساکیا نے اگلا کوشن کوشن نمبر دس حالی میں بھارت کی پہلی بیش میگا بیجیان پردرسنی بیجیان سماگم کس سہر میں شروع ہوئے تو میگا بیجیان پردرسنی بیجیان سماگم Golden Globe Award میں Kyroll Barnet Award سے کس سمانت کیا گیا ہے تو Kyroll Barnet Award جو کی تیلیویزن کی اتکرشت تا میں اپنا اتکرشت یوگدان دینے کے لئے دیا جاتا ہے اور یہ اس سال دیا گیا L&D Generous کو جو کی امریکہ کی ایک تیلیویزن ہوسٹ ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے Kyroll Barnet Award یہ دیا گیا L&D Generous کو جو کی امریکہ کی ایک تیلیویزن ہوسٹ ہے اور یہ دیا جاتا ہے تیلیویزن کے چھت میں اپنے اتکرشت یوگدان کے لئے اگلا کوشن کوشن نمبر 12 انترہ مدرہ کوش یعنی IMF کے انسار 2020 تک دنیا کا سب سے تیجی سے برتی کرنے والا دیش کون بن جائے گا تو IMF یعنی کی انٹرنی منی پھنڈ کے انسار 2020 میں دنیا کا سب سے زیادہ تیج سے برتی کرنے والا ان جو گروت ریٹ ہے گوانا اس ریپورٹ کے انسار گوانا کی 2020 جو GDP برتی در ہے یہ ہو دنیا کا سب سے زیادہ تیجی سے برتی کرنے والا دیش ہوگا گوانا جو گیانا دیش ہے یہ ساؤت امریکا مہادیوب کا دیش ہے اس کی راج دھانی ہے جارج ٹاؤن اور یہاں پہ مدرہ چلتی ہے گوانی اس ڈالر یہ تھے آج کے کرنٹ پھرس کے کوشن اب آپ کوشن کیا ہے کہ بھارت نے گھر تن دیو دو ہزار بیس کے مکھ آتیتی کے روپے کس دیش کے راشپتی کو آمند کیا تو اس کوشن کا جو صحیح آنصر ہے آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں بات آنا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ کسی بھی اگزام کی تیاری کرنے ان کے ساتھ سیئر کیجئے اگر ابھی تک ہمارا چینل اگزام فرم اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیے تو اس کو سبسکرائب کر کریں نوٹیفکیشن بیل کو آنگ رکھئے جس سے کی میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو دھر نوٹیفکیشن پہنج جائے سو فائنلی تھانس پار واشنگ اور خور لگ فارا رکھ جان